میں ایک مقامی کالیج سے بزنس ایڈمیسٹریشن فائننس کو ڈبلومہ لیا ہے آگے میرا ایسی فیلم میں میجر کرنے کا ارادہ ہے میں پورے اسلامی طریقے یعنی اپنے بال اور جسم دکے ہوئے کپے پہنگتی ہوں میرے اکثر ملنے والی خواتین کا خیال ہے کہ میرا تعلیم حاصل کرنا ایک غیر اسلامی فیل ہے جبکہ میں اپنے شہر اور بچوں کی تمام ضروریات پل کر کے پڑھنے بڑھتی ہوں میرے بچے فل ٹائم سکول جاتے ہیں اسلام کی روزے کیا میرا یہ فیل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے اب دیکھئے کہ اسلام نے کسی بھی عورت اور مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنے پر وہ قائد نہیں لگائی ودی سے پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضت ان اللہ کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر پرز ہے اب یہ کیسا پرز ہے؟ کونسا علم پرز ہے؟ اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر پرز ہے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا عیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر مسلمان اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر زلت اور پستی اور ملاکت کی گڑھوں میں جا پہنچیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے زوال ہے اس کی بنیادی وجہ لی ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم اور دنیاوی تحقیقات کو دنیا کا کام سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس میں کوشش نہیں کی نتیجہ تن دوسری قومیں آگے نکل گئیں آج ہم ان کے دست نگر ہیں بہت سی چیزوں میں ان کے موتاج ہیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں اجازت ملتی اور کہاں نہیں ملتی یہ ایک غلامی کسی کیپیت ہے پوری عمت مسلمہ پر اس وقت تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود مسلمان سلف سپیشنٹ نہیں ہیں تو مسلمانوں کو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی کوشش کرنا ہوگی اگر ایک عورت اپنے بنیادی پرائز پورے کرتے ہوئے دنیا کے تعلیم حاصل کرتی ہے اور کام کرتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے اس قاتل میں لکھا ہے کہ میں اپنے شور اور بچوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد پڑتی ہوں اگر واقعی ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ مثلاً بعض صحابیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بارے میں مسائل پوچھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تجارت کرتی ہوگی تو جب بھی مسائل پوچھے عورت کام کر سکتی ہے اپنے حدود اور شرائط کو پورا کر کے جو اسلام نے اس کے لیے رکھی